آج کے سمیے میں ٹیلی ویجن پر کئی طرح کے کومیڈی شو آتے ہیں جو لوگوں کو کافی ہسانے کا کام کرتے ہیں لیکن جس طرح سے راجو شریفاستو نے اپنی کومیڈی سے لوگوں کا دل جیتا ہے وہ واقعی کابل تاریف ہے اسٹیج سوشل لے کر کئی ٹی وی شو کے جریے لوگوں کو گدگتانے کا کام راجو شریفاستو کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن سب کو ہسانے والے گجودر بھائیہ یعنی راجو شریفاستو اب اس دنیا میں نہیں رہے لگ بک چالی دن پہلے انہیں ورک آؤٹ کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا اور تب سے وہ دلی کے ایمز اسپتال میں بھرتی تھے لیکن آج صبح راجو شریفاستو کا ندن ہو گیا بتا دے کہ اپنے جیون میں انہوں نے کافی شہرت اور دولت کمائی ہے جس کے دم پر وہ ایک آلیشان جندگی جیا کرتے تھے اس لیے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کومیڈی کے باغسہ راجو شریفاستو اپنی پتنی اور بچوں کے لیے پھر کتنی دولت چھوڑ کر گئے ہیں مشہور کومیڈین راجو شریفاستو اتر پردیش کے کانپور جلے کے رہنے والے تھے ان کا جنم بھی کانپور میں 25 دسمبر سال 1963 کو ہوا تھا راجو کے پتا رمیش چندر شریفاستو ایک کوئی تھے جو بلائی کاکہ کے نام سے مشہور تھے یہاں سے نکل کر انہوں نے اپنی الگ پہچان بنائی اور اپنی گجب کی کومیڈی سے لوگوں کو خوب گد بدایا راجو شریفاستو بچپن سے ہی ایک شاندار کومیڈین بننا چاہتے تھے جس کے لیے وہ خوب محنت بھی کیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے آگے چل کر کومیڈی کا راستہ چنا اور کئی ٹی وی شو کے علاوہ کئی اسٹیج پروگرام بھی کیے شروعاتی دور میں راجو اوٹو رکسہ چلایا کرتے تھے اس کے بعد فلموں میں چھوٹے رول کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے یہی نہیں امیتاب بچن کی ممکری کرنے پر انہیں پہلی بار پچاس روپے ملے تھے جس کے بعد راجو شریفاستو نے کئی اسٹیج شو اور ٹیلی ویجن میں کام کیا لیکن راجو شریفاستو کو اصلی پہچاند ڈہ گریٹ انڈین لافٹر چیلنج شو سے ملی جس کے بعد کومیڈی کے باسچہ راجو شریفاستو لوگوں کی دلوں دماغ میں چھا گئے اپنی اسی قابلیت کے دم پر راجو اپنی پتنی اور بچوں کے لیے قریب 20 کروڑ کے سمپتی چھوڑ گئے ہیں جس کا ایک بڑا حصہ ان کی پروپرٹی پر خرچ کیا گیا ہے ان کا ان کے جنم اسطحان کانپور میں ایک بہدھی آلیشان گھر ہے جس کی لائٹننگ اور کلرنگ کے علاوہ آؤٹلوک بھی کافی بارکی سے سجایا گیا ہے پتہ دیں کہ آلیشان گھر کو فیملی کے ہر میمبر کے اکورڈنگ بنایا گیا ہے کانپور کے علاوہ ممبئی اور دلی کے پاوش علاقے میں بھی راجو سری واسطف کے آلیشان گھر ہیں جن کی قیمت کروڑوں میں ہے اب دوستو راجو سری واسطف اتنے آلیشان گھر میں رہتے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ وہ ایک لگجیریس لائف سٹائل مینٹینگ کرتے ہوں گے جن کی ہر ایک چیز پر پانی کی طرح پیسہ خرچ کیا جاتا تھا حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کومیڈی کے بادثہ راجو سری واسطف کو کاروں سے زیادہ کتاب پڑھنے کا شوق تھا لیکن ان کے پاس کاروں کا بھی ساندار کلیکشن دیکھنے کو ملتا تھا جن میں انہوں سے لے کر بی ایم ڈبلو تھری اور اوڈی کیو سیون جیسی مہنگی برینڈڈ گاڑیاں سامل ہیں راجو کے نیجی جیون کی بات کریں تو ان کی شادی ایک جولائی 1993 کو شکہ سری واسطف سے ہوئی تھی اور ان دونوں کے آج دو بچے ہیں جن میں بیٹے کا نام آیوسمان سری واسطف اور بیٹی کا نام انترہ سری واسطف ہے ان کے ساتھ راجو ایک آریسان جندگی جیا کرتے تھے لیکن اب راجو سری واسطف اس دنیا میں نہیں رہے آج صبح یعنی 21 ستمبر کو راجو سری واسطف ہمیسہ ہمیسہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے الہی راجو سری واسطف اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی یادیں ہمیسہ ہمارے ساتھ رہیں گی well دوستو فیمس کومیڈین راجو سری واسطف کی سمپتی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں کمیٹ میں جرور بتائیں ساتھ ہی ایسی تمام لیٹسٹ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں